ایک موٹیویشنل زیادنی ہے لوگوں کے لئے کافی ایک ہیلسفل رہے گی جو لوگ کافی پریشان ہے اپنی زندگی میں کامسٹس یونیورسٹری میں میریٹ لسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس ٹائم کے اوپر میں نے کیمرا فٹوگریفی وغیرہ سٹارٹ کی اچھا مزے کی بات ایک بتاؤ آپ کو یہ ایک اوم شانتیو مووی ہے اس کا بھی ڈائلوگ ہے تم جس چیز کو چاہو ساری کائنات اسے تم سے مرانے کی سادش میں لگ جاتی ہے ڈیلی ولوگنگ سٹارٹ ہوئی لیکن اس ٹائم کے اوپر سینیریو یہ ہوا تھا کہ دوہزار بائیس کے اینڈ میں میرا بہت برا بریک اپ ہوا ہے یونیورسٹری میں بھی یہی سین ہوتا تھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ہونا اس سے میں شادی کروں کے بعد میں نے اپنی زندگی کو کھل کے جینا شروع کر دیا اس دوران مجھے اللہ سبحانہ تعالی ملے ڈرگز میں پڑ گیا ٹھیک ہے میں نے ویڈ جو ہوتی ہے چرس میں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دی تھی پلز ایک ملتی ہیں چھوٹی سی وہ میں نے سٹارٹ کر دی اول دو خیر یہ ایک ٹاپک سے آٹ جے کی بات آسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا عوش میاں رواب اور آج ہم آپ کے سامنے ایک اور لائف سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس سٹوری کو سنانے والے اور کوئی نہیں راجہ صاحب ہیں راجہ صاحب کون سے والے ہیں ان کا تھوڑا انٹرڈکشن دیتے ہیں ان کو آپ نے اپنی ٹی وی موبائل سکرینز پر آگے پیچھے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور یہ بہت اچھا کانٹنٹ کر رہے ہیں اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو سارے لوگ جانتے ہیں جو آج ان سے جڑیں گے جو ان کی پروفائل ویزٹ کریں گے یا جو انہیں آلریڈی جانتے ہیں بٹ آج جو ہم ان سے سوال جو آپ کریں گے نا وہ تھوڑے سے ان کی ان کی لائف کے بارے میں ہوں گے کہ ٹھیک ہے وہ یہ کانٹنٹ تو کریٹ کر رہے ہیں بٹ اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیا تھی اور یہ چینج یا اس طرف آنا اور اس سارے مشن کو اتنے اچھے طریقے سے لے کے چلنے کی کیا وجہ آتا ہے تینک راجہ علی خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم ٹو دا شو جزاک اللہ اللہ کا شکر اللہ حمدللہ آپ ٹھیک ہیں اللہ حمدللہ آج ہمارے شروع کردے راج صاحب آپ سے آپ کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر شوک تو مجھے یہ بہت پرانا تھا اور بچپن کا تھا 2016 میں میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی دیکھا جائے تو نو سال ہو گئے ہیں تقریبا نو سال سات سال ہو گئے ہیں سات سال سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں سات سال پہلے مطلب جو آپ بتا رہے ہیں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کس بارے میں تھی شروع سے آپ کا یہی کانٹنٹ تھا یا جو ابھی آپ اسلامی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں تو شروع میں کیا تھی ویڈیوز شروع میں میرے اندر ایک شوق تھا بیسیکلی فیموس ہونے کا ٹھیک ہے آپ میں اپنے گروپ میں سے بھی جتنے بھی میرے دوست ہوتے تھے آپ کسی ٹرپ وغیرہ پہ جائیں تو پہلا فون اٹھا کے یا کیمرہ اٹھا کے ولوگ کرنے والا ان میں بندہ میں ہی ہوتا تھا کیونکہ ایک بہت شوق تھا میں نے پرانکس کی ہیں پرانک ویڈیوز وہ آپ ساری نیٹ پہ آپ کو نہیں ملیں گے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے کیل میرے کوئی ویوز نہیں آتے تھے آٹھ ہٹ گھنٹے بیٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کرتا تھا اس کے اوپر ہارڈلی سو ڈیڑھ سو ویوز آتے تھے اور اس ٹائم کے اوپر اتنی محنت کرنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہمت میں نے تب ہاری تھی جب دوہزار بیس میں کوویڈ آیا تھا اس ٹائم کے اوپر میرا یوٹیوب چینل اٹھنا سٹارٹ ہو گیا تھا کافی میرے سبسکرائبز بھی آ رہے تھے ویوز بھی آ رہے تھے لیکن کوویڈ آ گیا لوگ ڈاؤن لگ گیا میرا کونٹنٹ سارا بند ہو گیا تو اس کے بعد میں کافی ڈی موٹیویٹ ہوا اور اس کے بعد میں نے بلکل ہی چھوڑ دیا سوشل میڈیا کو دوہزار بیس میں آجہ وہ جو ٹائم جب آپ نے چھوڑ دیا تھا یوٹیوب کو اس کی کیا ریزن سی لائک آپ بتا رہے ہو کہ اس ٹائم دوک کا چینل گروہ کرنا شروع کیا تھا اس کی ریزن یہی تھی نا کہ کوویڈ میں لوگ ڈاؤن جب لگا تھا کیونکہ میری ویڈیوز جو ہوتی تھیں وہ سوشل ایکسپیرمنٹس ہوتے تھے پرینکس ہوتے تھے بلوگز ان کے لیے باہر جانا پڑتا تھا تو وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے لوگ ڈاؤن میں بھی خیر کیا مطلب تھوڑ تھی ایک تو آپ نے دائنہ کے فیم کا تھا اس کے علاوہ مطلب آپ کی سٹیڈیز کیا تھی پیچھے آپ نے کیا کیا ہے سٹیڈیز بھی کافی میری اس میں بھی ایک کافی جننی ہے ایک موٹیویشنل جننی ہے لوگوں کے لیے کافی ایک ہیلپ فل رہے گی جو لوگ کافی پریشان ہیں اپنی زندگی میں میں نے نا ایڈوکیشن اپنی انٹر تک حاصل کی پنجاب کالج سے آئیکوم میں نے کیا اس کے بعد یونیورسٹی میں میرا کامسٹس یونیورسٹی میں میریٹ لسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا بٹ اس ٹائم کے اوپر کچھ سرکمسٹانسز تھے یہ بات آج تک میں نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کی فائنینشل ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں فی سببٹ نہیں کروا سکا تھا اور میرا ڈیٹ گزر گی تھی دیو ڈیٹ گزر گی تھی اور میرا ایڈمیشن ہی سال ویسٹ ہوا تھا پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اب اب دلی ٹائم آگئے کہ تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو ٹھیک ہے اس ٹائم کے اوپر میں نے کیمرہ فوٹوگرفی وغیرہ سٹارٹ کی کیمرہ وغیرہ لیا وہ بھی پیسے دودھ سے کر کے میں نے کیمرہ لیا فوٹوگرفی سٹارٹ کی اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کافی مدد کی اس ٹائم پر اس کے بعد میں نے اپنا ایڈوکیشنل کیریئر وغیرہ سارا اپنی اون پر ارننگ کر کے اس سیج میں سولہ سترہ سال کی عمر میں میں نے سٹارٹ کی اور سارا کچھ خود کیا پھر یونیورسٹری میں گریجویشن کی میں نے دب اردار ہان جی ایڈمیشن بھی لیا خود اپنے ایکسپینسز بھی اٹھایا یونیورسٹری کے خرچے بھی فیس پی بکس پی بکس تو اچھا مزے کی بات ایک بتاؤ آپ کو میں نے آج تک یونیورسٹری میں میں نے جتنا بھی ٹائم گزارا میں نے ایک بک نہیں خریدی اور میں اپنی کلاس کا ٹوپر تھا کیا با بک نہیں خریدی دوسروں کی بک سے پڑھ کے میں ٹوپر تھا یہ ویڈیو آپ کی یونیورسٹری تک چلی جائے اور پھر کچھ اس طرح کوری ایکزم کی طرف چلے جائے کچھ ہو پاکستان ہے کچھ بھی ہو نہیں سیناریو یہ تھا کہ کافی اچھا مطلب میں سٹیڈی میں دماغ میں شروع سے میں کافی تیز ہوں دوستوں کے ساتھ گروپ سٹیڈیز کرتے تھے انہی کی بکس ہوتی تھی انہی سے پڑھ لیتا تھا اور بس مجھے موٹی موٹی چیزیں میرا یہ ہے نا کہ دماغ تیز ہے ایک ہی دفعہ پڑھتا ہوں مجھے وہ چیز بس کونسپٹ رٹے نہیں ماننے کونسپٹ کلیے کہا لیا بس that's it سامنے آئے گا تو لکھ لیں گے اپنے پاس اصل میں کہتا ہوں کہ ایڈوکیشن بھی یہی ہے کہ کونسپٹ بیس ہونی چاہیے یہ رٹے تو خیر ہمارے اس سارے سسٹم کے اندر انوالو کر دیئے گئے آل دو خیر یہ ایک ٹاپک سے آٹ جے کی بات تو مزید اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ نے چلے وہ سارا اپنا لائن کی طرف آئے میڈیا سے ریلیٹڈ تو اس کے اندر شروع میں آپ کا جو سارا کانٹنٹ تھا ایک تو آپ نے بتایا جب چینل بند ہونے سے پہلے وہ سارے کا سارا تھا یہ ویلوگنگ ویلوگنگ فرانکس ایوانٹس بغیرہ تو پھر یہ جو یہ شیفٹ آیا یہ اسلامیک کانٹنٹ کی طرف اس کے بیچھے کی کیا سٹوری ہے وہ کیا انسپائریشن تھی جو آپ کو سنی ہے کہ سورے یہ دوبارہ ایڈٹ میں کر لینا اس میں میں نے ایک بات سنی ہے کہ آپ جس چیز کو چاہو یہ ایک اوم شانتی مووی ہے اس کا بھی ڈائلوگ ہے تم جس چیز کو چاہو ساری کائنات اسے تم سے ملانے کی سادش میں لگ جاتی ہے میرا اس چیز کی پر بلیو بڑا سراؤنگ ہے آپ کے دماغ میں کونسپٹ وہ ایک چاہت تو وہ پوری ہوگی اگر آپ give up نہیں کرو گے اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں لاؤگ ڈاؤن کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب بلکل چھوڑ دیا اس کے بعد جو جنرنی آتی ہے 2021 کا پورا سال آتا ہے 2021 کا پورا سال آتا ہے اب 2021 کے end میں میں ڈیلی ولوگنگ سٹارٹ کی دوبارہ ڈیلی ولوگنگ سٹارٹ ہوئی لیکن اس ٹائم کے اوپر لائف میں ایک incident آیا ایک بہت ہار ٹائم آیا جس کی وجہ سے وہ بھی میں کنٹینیو دوبارہ نہیں کر پایا کیونکہ میں دپریشن میں بہت زیادہ چلا گیا تھا میں نے اٹیمٹس بھی کیے ہوئے اور اپنی زندگی سے بلکل give up کر گیا تھا وہ vlogging بھی وہ پہ رہ گئی اور وہ سارا system بھی وہ پہ چھٹ گیا تو اس کے بعد وائرل تین مہینے بعد ایک ویڈیو ہوئی اور unexpected way میں ہوئی تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ جو event کی بات کر رہے ہیں آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے مجھے دیپریشن ہوئے سوسائیڈل thoughts جس کی وجہ سے آتی تھی یا جس طرف آپ اس طرف چلے گے چھے 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 شیئر بھی کرنا چاہوں گا اور مزی کی بات آپ کو بتاؤ جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں unexpected way میں وائرل ہوا تھا تو میں اسی way میں وائرل ہوا ہوں میں اس طرف آتا ہوں اس ہی ریپریشن کی وجہ سے ہی میں فیمس ہوا میں وائرل ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں ساری سٹوری سینریو یہ ہوا تھا کہ 2022 کے end میں میرا بہت برا بریک اپ ہوا ہے اور بریک اپ ایسا ہوا تھا کہ میں اس شخص سے بہت ایک سٹریم لیول کا جو پیار نہیں ہوتا جنون کی حد تک عشق سے بولتے ہیں وہ کرتا تھا اور نہ صرف میرا ریلیشن شپ تھا بلکہ میں نے جب ان کے گھر بھیجا تھا تو اپنی فیملی کو بھیجا تھا وہ لوگ انوالف تھے میں انوالف تھا میری فیملی پوری انوالف تھی اور پروپر سسٹم تھا دعوی خیر ہوئی تھی بلکہ اس کے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں آپ شادی پر خود ڈانس کروں گا اس ٹیمپ پر ایج تھوڑی چھوٹی تھی سولہ سال عمر تھی اس کے بعد آپ کی شادی چکس ہے تو اس وقت انسان کا جب ٹوٹے نہ آکے تو بہت انسان ٹوٹتا ہے بہت انسان کو سروائیو نہیں کر پاتا انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک غیرت من جو انسان ہوتا ہے جس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے یا جو بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی کی میری ویڈیو بھی لے گئی تھی لوگوں نے کنفیشن پہ ڈالی تھی میں پیچھے پیچھے بیک بکڑ کے چلتا تھا تاکہ پیچھے سے ان کو کوئی نہ دیکھے میں ان کو cover کر لوں کسی کی نظر تک نہ جائے اس حد تک میں ان کے بارے میں پوسیسی تو خود سوچ لیں جب ایسا انسان آپ کو چھوڑے اور کسی اور سے شادی کرے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا جس کے اوپر آپ نظر بھی ڈڈلل رہتے تو جب وہ بریک اپ وغیرہ ہوا اس ٹائم پہ میرے لئے ایسا میرے سامنے ہو رہا تھا کہ یہ یہ ریالیٹی نہیں ہے میں خواب دیکھ رہا میرے لئے ہار ٹو ایک سیپ تھا تو اس ٹائم پہ میں بہت ٹوٹا اور آپ یقین کرو گے جس ٹائم پہ میرا بریک اپ ہوا ہے میں اپنی طرف سے 99.99% نہیں بولوں گا 100% بولوں گا میں 110% کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو بھی ان کے کنسرنز میں کلیئر کروں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو بھی میں ٹرائے کرتا تھا آگے سے کاؤنٹر جواب آتا تھا اور میرا بریک اپ بڑا کچھ ہوا بیچ میں بریک اپ کروا دیا جب بریک ہوا جب میری اس بات چیت بھی بلکل ختم ہو گئی آٹ سال کا ریلیشن تھا میرا آٹ سال میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرا دو دن ایسے گزر جس پہ میرا اس کا کوئی رابطہ نہیں پھر تین دن چار دن پانچ دن چھ دن کرتے کرتے ہفتہ دن گزر گیا دس دن بھی گزر گیا کافی دپریشن میں چلا گیا تھا اس ٹائم پہ میری راتیں ایسے گزرتی تھیں کہ پوری پوری رات میں میں بے شمار آنسو تھے بے شمار در تھا سوسائیڈ تھوٹ تھی ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی بس اب ختم ہو گئی اب نہیں اب آگے نہیں میں چل پاؤں گا لیکن اللہ کی کرنی دیکھ لیں آج اچھا اس ساری چیز میں ایک دو سوال ہے میرے آپ سے ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے بریک اپ کروایا اب وہ بریک اپ کرانے کی وجہ جو ہے یا جس بات پر وہ بریک اپ ہوا کیا وہ بتانا چاہیں گے چھے بلکل میں بتانا چاہوں گا اب یہ میرے میرے سائیڈ آف سٹوری ہے ٹھیک ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں اب ان کی ہو سکتا ہے سٹوری ڈیفرنٹ ہو لیکن جو میرے سامنے آنا سارا سنریو میں وہ آپ بتاتا ہوں بریک اپ ایسے تب تک ایک لڑکی آپ کو نہیں چھوڑتی جب تک اس کو آپ سے اچھا اپشن نہیں ملتا سولہ سال کی عمر میں میرا رشتہ ایکسیپٹ ہوا اس کے ریزنز کچھ ہوتے اس ٹائم پہ میرا لائف سٹائل بہت لگجریس تھا مطلب زیڈ ایکس میں ویگو میں اس میں میں سکول جاتا ہوتا تھا مطلب بہت ممی ڈیڈی بہت ایلیٹ جیسے کہتے ہے وہ زندگی تھی میری اسی لئے سولہ سال کی سترہ میں کچھ ایسے سرف گم سرانسز آئے کہ یہ جو دولت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ کے حالات بدل جائے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کوئی انسان بھی غریب نہیں ہونا چاہتا بس چلے تو ساری زندگی انسان دولت جتنی زیادہ اتنی کام ہے لیکن گلاسز نہیں بنوا سکم اپنی نظر کی میں دھاگے کے ساتھ لاسٹک کے ساتھ اس گلاسز کو باندھا اور وہ میں استعمال کی اور آج گلاسز میں رکھی ہوئی موٹیویشن کے لئے تو کافی ٹف ٹائم تھا اس دوران ٹف ٹائم کے دوران اس کی فیملی اس کی مدر کہہ لیں تھوڑا سا بیچ میں رشتہ دور وکرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جو بندی تھی وہ میرے ساتھ تھی اس نے اپنے گھر میں سٹینڈ لیا سارا کچھ کیا اور اس کے بھی چھ سال کے بعد بریک اپ ہوا ہے وہ سٹینڈ لیتی تھی وہ جو لڑکی ہے اس کے پیرے میں میں آج بھی ایک بات کرتا ہوں مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہے وہ میرے ساتھ لائیل تھی آٹھ سال میرے ساتھ رہی ہے لیکن اس نے کسی اور کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں میں لائیل تھا تو وہ بھی لائیل تھی لیکن ہوتا نا برین واشنگ اس کی جو فیملی تھی اس کی جو مدر تھی نا ان کی طرف سے برین واشنگ ہو یا اگر اگر گھنٹہ میرے ساتھ بات چیت میں گزرتا یا یونیورسٹی میں گزرتا باقی کے 23 کھنٹے جو زیادہ ٹائم اس کی مدر کے ساتھ گزرتا ہے اچھا اس بارے میں آپ نے بتا دیا یہ بریک اپ سے ریلیٹڈ یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کی ریزن بھی بات لگ ایسا اب بھی بلکل اب بات یہ ہے کہ آج اگر میں پوچھوں کہ راجہ محمد علی کے لیے بریک اپ کیا تھا تو اس کا کیا جواب ہوگا یہ بڑا یہ آپ نے اچھا پوچھا جس بریک اپ ہوا تھا میں نے جس نہ بتایا پوری رات چھت پر گزرتی تھی ہوش نہیں تھے سگریٹ ڈرگ ڈرگ ڈنفیکٹ ہر چیز میں میں انوالو ہو گیا تھا وہ بچہ جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی اس ٹائم پر میری یہ سوچ تھی کہ میری زندگی بس ختم ہے اور بس اب آگے کچھ بھی نہیں ہے بس اب میں مر جاؤں جی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا بس اب میں مر جانا ہے لیکن وہ جس دور کو میں اپنی زندگی کا سب سے بترین دور سمجھتا تھا تھا وہ ایک اچھے اور کامیاب میرے دوست ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے آپ اسی کو انڈسٹین کر پاؤ گئے کیونکہ آپ دھرپی وغیرہ بھی کرتے ہو انسان ہوتا جب دل میں غم بھرے ہوتے ہیں شیئر کرے لوگوں کے ساتھ میرے دوست یار آتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کا دماغ میں ایک ہی بات کرتا رہتا انہوں نے مجھے اکیلا کر دیا اب جو مجھے دوست یار تھے ان کی سپورٹ بھی نہیں تھی جن کے ساتھ میں سارا کچھ شیئر کر سکوں سارا کچھ بتا سکوں اب میرے پاس میری حالت اور خراب ڈے بیڈے ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد اس کے تاریخ کو ان کے انسٹراغرام کا پاسورٹ چینج ہو گیا اب جب پاسورٹ چینج ہوا تو وہ آناؤنسمنٹ تھی آفیشل بریکپ پہلے پھر بھی تھوڑی سی امید تھی شاید آجے لیکن وہ آفیشل آناؤنسمنٹ تھی اب جب پاسورٹ چینج ہو ہے تو مجھے ہوش نہ میں پاگل ہوں میں قرآن پاک لے کی آیا قرآن پاک کا ایک استخارہ میں کرتا ہوں اس استخارے میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہے میں نے یہ سنا تھا مصف نوول میں بھی تو وہ قرآن پاک میں لے کیا آیا دل کے اوپر پتھر چل رہے تھے نہ میرا کوئی رابطہ تھا قرآن پاک میں نے سوال پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرو اب میں بے بہت ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے جواب دیں مجھے حصلہ دیں تو مجھے مشورہ دیں میں نے قرآن پاک کو رینڈم لی کھلا بیچ میں سے رینڈم لی کھلا اس میں کہا کہ آپ سبر کرو اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز دیکھ رہے وہ ظالموں کو بھی دیکھ رہے وہ مظلوم کو بھی دیکھ رہے وہ سب کچھ اگر تمہارا دل کلیر رہے میں اللہ جانتا لوگوں کے سامنے سبر کرو اور اللہ پہ چھوڑ اللہ سبر اللہ سبر کرنے برڈے بھی کی تھوڑی دیر بعد بڑی ایک مزے کی سٹوری آپ بتا رہا جب کھانا بلکل برڈے کا سسٹم تھا وہ ختم ہوا تو میری سسٹر اور میری مدر اوپر گئے تو اس پہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے دیس پر دیس پر بیگراؤنڈ میں گانا شروع ہو گیا میرے پاس تم ہو وہ جب گانا سٹارٹ ہوا ہے تو گانا تھا وہ اس کے لیرکس سب کو پتہ ہوں گے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو گانا سن کے میں اموشنل ہو گیا اور اس لڑکی مدر کو کی ان کے ساتھ کانٹیک میں رہا میں نے میرا دل اس ٹائم پہ بہت تکلیف میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کی ہے لیکن میں نے قرآن پاک سے استخارہ کی ہے اور میرے اللہ نے کہ سبر کر میرے پر ماملہ چھوڑ میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں اپنا ماملہ جو ہے اللہ سبحانہ کی حوالے کرتا اور وہ دن اور تین مارچ کا دن کتنے بیچ میں ٹائم آتا ہے نہیں بتا جی 16 فیب سے تین مارچ ہارڈلی میرا خل 20 25 ڈیز آتے اب اس دوران میں بتا جل میرا ان کے ساتھ باقی بلکل بھی نہیں تھا اور وہ جو دن تھے میری زندگی کے بطرین دن تھے جس میں رابطہ بھی کچھ نہیں ہے اب 16 فروری کو میں نے استخارہ کیا 3 مارچ کو رات کو بیٹھا ہوتا ہوں چھت کے اوپر چھت پر بیٹھ کے دھوپ آگئی تھی میں آٹھ بجے کے قریب صبح نیچے آتا ہوں نیچے جب میں آیا ہوں آٹھ نو بجے کے قریب میں بیٹھ کے اپنی اور اس کی پرانی ویڈیوز دیکھ رہا جب پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تو اس کے پر ایک ویڈیو آئی جو میری برڈے کی ویڈیو تھی تین دن بعد میری برڈے تھی چھے مارچ کو میری برڈے ہوتی ہے کی ایڈی تو میں اس کے لئے اپلوڈ کی اور نیچے لکھا مس یو اور آگے رونے والا ایموجی میں نے کہا شاید یہ دیکھ لے شاید یہ دیکھ اس کو ترس میں نے کہ شاید یہ دیکھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے نیچے لکھا مس یو اب اس سو کے اٹھا اس کے اوپر پانسو ویوز پانسو ویوز ایسے تھے مطلب میرے آم آج کی ویوز کی کوئی ویلیو نہیں لیکن اس ویوز دس پندرہ آتے تھے اس پھنی خود ہی لائک کی ہوتے خود ہی بار بار دیکھ کے تو پانسو ویوز کے پر میں اچھلنے لگ گیا شام کو میرا ایونٹ تھا اس ویوز فوٹوگروفی کرتا تھا ایونٹ پہ گیا ایونٹ سے واپس آیا دکھا دو لاک ویوز پانسو پر بندہ اتنا خوش ہو رہا دو لاک ویوز اس کے پر کومنٹ آئے ویوز ایسا لڑکا ہونا چاہیے لڑکیوں نے اپنے منگیتروں کو اپنے ہزمنٹ کو اپنے بائی فرنٹ کو سب کو ٹیک کیا تھا میرے دل میں لڑیو پھوٹے وہ ہوتے میں بڑا ڈی گریڈ ہو گیا تھا اس ٹائم پر شاید میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی بجے چھوڑ گئی ہے لیکن اللہ نے مجھے دکھایا کہ تمہارے اندر کمی نہیں ہے بلکہ لڑکیوں کو ایسے لڑکے چاہیے ہوتے ہیں ایک اچھے انسان اللہ نے اس طرح پر موٹیویٹ کیا کرتے 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 میں اسی بارے بریک اپ کی سٹوریاں سناتا رہا کیسے ہوا کیا ہوا کرتے 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 میں فیموس ہو سٹارٹ ہو گیا اچھا یہاں پہ تھوڑا پیچھے جو پارٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک کوئسٹن ہے جی جی جو آپ نے بتایا جو آپ کا سارا ٹائم گزرا جس میں جب یہ سب چل رہا تھا آپ قرآن پاک کو کھولا اور ادھر سے آپ کو آنسر ملا تو اس ٹائم یہ جو قرآن پاک کھولنے والی تھوٹ آئی ہے یہ کھدر سے آئی تھی پہلے تو میرا یہ سارا ٹائم دیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں گزرتا تھا جس طرح ہم سارے ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمیں سائیڈ پر آتے ہیں دروائیز ہمیں کدر کدر آتی ہے اور وہ چوٹ پھر جب ہم بعد میں سمجھ دیں تو پتہ لگتا ہے یار یہ تو اصل تحفہ تو یہ تھا زی زندگی کا تو اس ٹائم جب کہ آپ کو کوئی چوٹ بھی نہیں اس طرح چوٹ تو لگی بھی تھی بٹ اس ٹائم قرآن پاک کا ہی کیوں آپ کے ذہن میں آیا لائک آپ کچھ بھی اور جو اتنے کام کر رہے تھے وہ بھی کر سکتے تھے میرا کوئی نظر آپشن نہیں آیا اس نے جب انسٹرگرام کو اپنا پاسورٹ چینج کی تو نہ میں اسے کال کر سکتا تھا کہ تم نے کیوں کی ہے تو انسان کے بس آپشن بچتا ہے اللہ بچتا ہے اور وہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے اچھا ڈیسیجن تھا اس کے پر عمل کرنا کہتے ہیں کہ استخارے کے بارے میں ایک چیز ہے اول تو آپ کرنا چاہتے ہو استخارہ تو سو بسم اللہ آپ کرو استخارہ اور استخارہ آپ نے کر لیا استخارے میں جو آیا ہے پھر اس کے اوپر اپنے عمل بھی کرنا اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو آپ کا وہ الٹا پڑ ہوگی تو وہ جو آپ فرس ویڈیو کے بارے میں بتا رہے جو وائرل ہوئی تھی وہ اس بریک اپ تھے ساری چیز پہ ہوئی تھی تو جب وہ وائرل ہوئی تو اس کے اوپر وہ تو آپ نے بتایا آپ کا ریکشن تھا کہ پانچ سو ویوز تھے پھر دو لاکھ آئے تو اوویس ہی بات ہے بندہ ران ہو جاتا یار اور وہ جو کمنٹ بتا رہے ہم بٹ اس کے بعد جب آپ کا پہلا ایسا شخص ملا جب آپ کبھی باہر گئے ہو تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا مطلب جو لوگ آن لائن مجھے دیکھ کے جی جی میرا پہلا فین مجھے باہر ملا تھا وہ ایک لیڈی تھی میں گیا تھا کشمیر کشمیر سے مظفر آباد میں ہم لوگ وہ جو بس نہیں چلتی بڑی بس ہوتی ہیں اس بس کے ذریعے ہم مظفر آباد سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے تو ادھر ہی میری سیٹ کے ساتھ سیٹ پہ مظفر آباد میں ایک لیڈی بیڈی ہوئی تھی وہ فرس انٹرکشن تھا میرا انہوں نے مجھے پہچانا کہتی کہ آپ راجہ لکھانا آپ وگیرہ بناتے ہیں جی کہتی میں آپ کی ویڈیو رکھتی اور مجھے آپ کی سٹوری بہت زیادہ پسند ہے اور کافی انہوں نے میرے بارے میں بتایا میں نے کہ یار ایک رہنڈم انسان مل رہے دوسرے شہر میں مظفر آباد میں جس کو میں نے کبھی دیکھا ویڈی ٹھیک ہے وہ بھندہ میرے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے اور اتنا اچھے طریقے سے مل رہے بڑا مزا آیا بڑا اچھا لگا نو ڈاوڈ یہ تو فیل ہی کچھ اور ہوتی ہے شاہد اب آپ اس کو ورڈز میں اس پہ میں اچھا نہیں کر پاؤں گا اس کے بعد آج اب جو سیچویشن ہے اب لوگ ملتے رہتے ہیں انفریکٹ آج ہماری ایک ڈیل تھی اس میں بھی جو آؤٹ آوٹ آوٹ سیٹی پیشاور سے ہمارے کلائنٹ سائے پہ تھے وہ لوگ مجھے پہچان گئے اور ہماری ڈیل کلوز ہونے بھی اور سانی ہوئی وہ لوگ میری انسٹرگرام کی ویڈیو اور اس لڑکے کی سٹوری میرے جیسی بڑی دائیسے سٹرینج سی فیلنگ ہوتی ہوں گے مطلب اب کدھر ایک دوسرا اننون بندہ جان رہا ہے اچھا لوگ جب آپ کو ملتے ہیں تو ایسے طریقے سے ملتے ہیں جس ٹھیک ہے اب جس ٹائم کے اوپر میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جب میرے دوستوں نے بھی سننا بند کر دیا تو میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا مجھے سننے کے لئے اس ٹائم پر دین کی چھوڑا کیا ہوا مطلب بغیرہ تو پھر میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کرتی اور جو بات پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا میں نے اس ویڈیو فون آن کیا ویڈیو بنائی پھر میں اپنی ساری دل کی باتیں آن لائن کرنا شروع کرتی اور مزے کی بات مجھ بہت زیادہ سپورٹ ملا بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے مجھ سپورٹ ملا تو اچھا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کو پبلک کرنے کی کی ریزن تھی جب آپ یہ دین کی طرف آئے تب آپ کی زندگی کے اندر میجر چینج چینج کون سے تھی راجہ علی کے اندر کی فرق ہے دیکھیں جب میں فیموس ہوا انسان بہت ناشکر قرآن پاک اللہ نے بھی فرما دیا جب میں فیموس ہوا جب میری ویڈیو وغیرہ وائرل ہونا سٹارٹ ہوئی لوگوں کا انٹرسٹ لاکھوں لوگوں کا میری زندگی میں آنا سٹارٹ ہوا اس میں تھوڑا سا بگڑ گیا تھا میں آپ کو بتاؤں ہوتا ہے نا انسان کا ریباؤن تلاش کرتا انسان کسی سے بریک اپ ہو اس کی جگہ کسی اور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو اس تلاش میں میرے دماغ میں ایک امیج بن کی تھی اس ٹائم پہ یہ بات میں آج تک پبلک نہیں کی ہے جو میں آج آپ کے پاڈ بات چیز شروع کرتا پھر مجھے اور لڑکیوں کی میرے سبھی زیادہ پیاری کرتے 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 میری آٹھ گلفرنڈز ایک ٹائم پہ ہوگی تھیں اور بے شمار میرا دن پورا رمضان یقین کریں رمضان میرا ایسی گزر ہے دوہزار بائیس کا رمضان کہ اس میں میں لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہ ہوں پورا دن کال پہ بات چل رہی ہے پھر اس کے بعد پارٹیز میں تھوڑا سا پڑ گیا خرابی کی طرف چلا گیا بہت زیادہ میں درگز میں پڑ گیا چرس میں وہ استعمال کرنا شروع کر دی تھی وہ لڑکا جس نے کبھی سگرٹ نہیں پیا تھا اس نے پلز ایک ملتی چھوٹی سی وہ میں نے سٹارٹ کر دی میں بہت زیادہ بگڑ گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد سینیریو ایسا آیا کہ جولائے اچھا ایک اور مزیگی بات بتاؤ جب میرا افیشل سارا بریک اپ ہو گیا تھا تب بھی میرے دل میں ہوپ تھا اس اس کی برڑے تھی اور اس دن میں انتظار میں نے اس کو میسیجز بغیرہ بھی کیا لیکن کوئی رسپونس نہیں آیا اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات کو ذریقی اور اس کے بعد میں نے اگلے دن ریسائیڈ کیا تھا کہ نہیں یار علی بس اب تو اس کے پیچھے نہیں لیکن اکتوب اگست میں جا کے میرے اوپر ایک بیماری آتی ہے وہ بیماری آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور اگست میں ہی میری تھوڑی سی ہوتا نا کبھی انسان کو یاد آجتی ہے مجھے اس کی بڑی یاد آئی تھی تیرہ چودہ اگست کے دن جسنا کسی نے ڈنڈے نہ مارے ہو پورا جسم پر ڈنڈے مار ہو اتنی شدید تکلیف ماما نے میرا بخار چیک کیا تو ایک سو چار میرا بخار ماما کہتی یہ کیا کیا تو اپنے ساتھ تو اس کے بعد دردوں کی وجہ سے میں پین کلرز لینا شروع کی ایکسٹریم میں اپنے گھر کی کمرے یا چھت کی تک رہ گیا تھا اس دوران مجھے اللہ سبحانہ تعالی مل کیونکہ اس سے پہلے میں بتاؤ شبہ برات والے دن میں نے رو رو کے عبادت کی تھی اللہ جی مجھے سکون نہیں مل رہا اللہ جی مجھے سکون چاہیے وہ شاید اللہ نے میری دوا سو نہیں جب ایک سٹ پہ جلا گیا تو اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا اب بات کو کنکلوڈ کروں گا اس بیماری کی حالت میں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا دوست یار بھی کوئی بھی نہیں تھے صرف میں تھا اس ٹائم پہ میرے سم نے ایک دفاعی توہہ اپنے جلیل کی ہوتا اللہ سے دیکھ صرف سے آئے وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں نے فل ایک ایک سیکنڈ دیکھا اس کا جب وہ ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو باتیں باتیں کر رہے تھے میرے دل پر لگ رہی تھی توہہ ساری ویڈیو باتیں بتائی بھی تھی یقین کہ میں نے کہ میں بھی یہ لیول اچیف کر سکتا ہوں میں بھی اللہ اللہ کے ساتھ بنا سکتا ہوں کہ میرا اللہ اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور میں کن چیزوں میں پڑھا ہوں اس دن وہ ترننگ پوائنٹ تھا اور میں نے اسی کے بعد اسلام کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی ایک ویڈیو دیکھی دو ویڈیو دیکھی تکوے کا پتا چلا تکوہ کیا ہوتا تب اکل کا پتا چلا تب اکل کیا ہوتا کہتے وہ پوائنٹ تھا کہ میں اپنی زندگی میں دین کی طرف آیا جب بیماری آئیو صحیح ہو گیا اب ایسے لوگوں کا بھی اتنا بڑا رول ہے جو اتنا اچھا کونٹنٹ کرے جن کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اللہ تعالی ان کو عجر عطا فرمائے صرف ایک سنٹینس کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں میں چور نہ ہو یقین کریں میں آج تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں نے کسی کو نقصان پہنچ گلت نہیں کیا اور جو بات بولتا ہق بات بولتا سچ بات بولتا اور جو سچ بولتا ہے سچ کو آنچ نہیں وہ بندہ کونفیٹنٹ بھی ہوتا اسی کے ساتھ ہم اپنی بودکاست کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ان کی جتنی انسپائرنگ سٹوری ہے مجھے یہ ہوپ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے کام آئے گی انشاءاللہ ان سے اس سارے ٹاپک کے اوپر مزید باتیں ہوں گی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ